بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے موقع پہ جب گرہن لگا ہو تو اس وقت کھانا پینا کرنا کچھ کھانا یا پینا یہ کیسا ہے اور بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں اگر کوئی مثال کے طور پر روٹی بنا کے رکھ دیا تھا یا چاول پہلے سے موجود تھا اس کو کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا یا کچھ اور چیزیں کھانے پینے کی چیزیں تھیں پکا کے عورتیں رکھ دی تھیں بعد میں پتا چلا کہ چان گرہن ہے وہ تمام کھانے کو پھیک دیتی ہیں استعمال نہیں کرتی ہیں اور بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کھانے کو ڈھگ کر الگ سے رکھ دیتی ہیں کہتے ہیں چان گرہن ہے بلکل کھولنا مت گرہن ختم ہونے کے بعد ہے کھانا جو ہے یہ ہنڈی یہ ڈیک جو ہے ہم کھولیں گے کھانے کا جو پکانے کا جو سامان تھا اس کو کھولیں گے ورنہ بند رکھو بلکل یہ سب چل رہی ہیں یہ باتیں تو اسی لئے میں اس ویڈیو میں اس کو کلیر کروں گا واضح طور پر آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے مکمل طریقہ ہے اس میں اسلام کو اپنانے کے بعد اب کسی اور مذہب کی کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے اسی لئے ہم اسے ہی فالو کرنا چاہیے جہاں تک اسلام کی تعلیم ہے ایسے موقع پہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے عبادت کرنا چاہیے نماز ہے نماز پڑھنا چاہیے نماز کا کیا طریقہ ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات چان گرہن کی نماز میری ویڈیو آجائے گے پوری ڈیٹیلز ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اللہ اللہ کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ جو تذبیحات ہیں یہ سب ذکر ذکر و اذکار پہ لگ جائیں ورد کرنے پہ لگ جائیں اور اس کے علاوہ صدقہ وغیرہ دیا کریں غریبوں کی مدد کیا کریں جو بھی آپ سے عبادت میں سے ہو سکے وہ عبادت کریں یہ کرنے کا حکم ہے ایسے موقع پہ اور جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے کھانے پینے سے کوئی نقصان ایسا کچھ نہیں ہے ضرورت کے وقت آپ کھا سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے کوئی مریض ہے کوئی حاملہ عورتیں ہیں جن کو ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے ایسے موقع پہ لوگ کھانے پینے بھی نہیں دیتے ہیں ارے انہیں کیوں تم روک رہے ہو وہ تو معذور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں ارے گرہن لگائے ختم ہو جائے اس کے بعد کھانا کھائیں گے بچوں کو بہلانے لگتے ہیں کیوں کہتے ہیں کھانا کھانے سے نقصان ہوگا بیماریاں ہو جائیں گی خطرہ ہے کھانا کھانا ایسے موقع پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح بات یہی ہے ایسے موقع پہ نئے سائنس کے اعتبار سے نئے ڈکٹری اعتبار سے نئے اسلام کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہے ہاں اگر دیکھا جائے غیر مسلموں کے کتابوں میں غیر مسلموں کے مذہب میں جو اپنی منمانی سے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں ان کا کیا ہے تو وہ جو ہے اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی ایسے وقت میں کھانے سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نقصان ہوگا خطرہ ہوگا وغیرہ وغیرہ وہ سب ان کی کتابوں میں ہے اور وہ سب بے بنیاد ہیں کوئی بنیاد نہیں ہے ان کی کیونکہ اسلام جب ہم قبول کر چکے ہیں تو یہی تو کامل ہے اس کے بعد آپ کسی کی ضرورت نہیں اگر ان باتوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بتا کر جاتے صحابہ ضرور پوچھتے ضرورت اگر ہوتی لیکن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے تھوڑی نہ بتاتے تھے اللہ کی طرف سے بتاتے تھے تو اللہ تو ضرور بتاتا لیکن اللہ بھی نہیں بتایا پتا کچھ نہیں ہے یہ سب منمانی ہے لوگ جو کر رہے ہیں تو کھانا پینا کرنے میں آدمی ہیں جو بیمار نہیں ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ کھانے پینے کی طرف دھیان نہ دیں زور سے بھوگ لگے تو کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسے موقع پہ عبادت کی طرف دھیان دیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی طرف دھیان دیں کھانے پینے کی طرف دھیان نہ دیں اور کھانے پینے جہاں تک پھیکنے کی بات ہے کھانا اگر پہلے سے موجود ہو تو گرہن کے موقع پہ اس کا استعمال نہیں کر کے بعد میں پھیک دیتے ہیں یہ بہت غلط ہے بھائی یہ دانے کو برباد کرنا ہے اگر اسی کھانے کو کسی غریب کو دے دیتے یا خود کھاتے تو کم سے کم پیڑ تو آپ کا بھرتا اور اس کی بے حرمتی ہے کھانے کی بے حرمتی آپ کر رہے ہیں اسی لئے بالکل جائز نہیں ہے دانے کو برباد کرنا جبکہ اسلام یہ سکھاتا ہے اگر دسترخان آپ دسترخان صافی رکھنا چاہیے لیکن آج کل کہاں دسترخان کون بچھاتا ہے ہمارے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے دسترخان کی مکمل پابندی چل رہی ہے ایک آدمی بھی کھائے گا تب بھی دسترخان بچھا کر کھائے گا اور دسترخان صاف صفاف ہو کیونکہ اگر کوئی کھانا گر جائے ایک دانہ بھی گر جائے اسلام کہتا ہے اٹھا کر کھالو کیونکہ وہ دانہ ہے برباد مت کرو لوگوں کو ملتا نہیں ہے دیکھیں ہوں گے لوگ ڈاؤن کی حالات میں لوگ تڑپ جاتے ہیں کھانے کے لیے تو اسی لیے اس کی جو ہے بے حرمتی بلکل مت کریں ورنہ پھر آپ بھی پچھتائیں گے تو کھانا اس طرح پھیکنا بلکل جائز نہیں ہے جہاں تک ڈھکنے کی بات ہے کھانا وغیرہ بند کرنے کی بات ہے افسوس کی باتی ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کھانے کو ہمیزہ ڈھک کر رکھا کرو لیکن لوگ آج چانگرن کے موقع پر ڈھک دیں گے یہ سمجھتے ہوئے چانگرن ہے لیکن اسلام پوری زندگی ہمیزہ کے لیے کہتا ہے کہ ڈھک کر رکھو ڈھک کر رکھو وہ چلا گیا کہیں اسلام کا وہ حکم چھوڑ چکے ہیں اب ڈھکیں گے تو چانگرن کے موقع پر ڈھکیں گے ایمان کتنا کمزور ہے سوچئے اسی لیے کھانے پینے کو ہمیزہ ڈھک کر رکھنا چاہیے ہمیزہ چانگرن کے موقع پر ڈھکنے کی کیا ہوا جائے یہ سمجھ کر ڈھکنا کہ اس میں کوئی نقصان کوئی بیماری گھج جائے گی یہ سب واہیات یہ سب منمانی بے بنیاد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ہاں ڈھکنا ہے کیونکہ باہر کی چیزیں جو ادھر ادھر کی فضاء ہیں جو ادھر ادھر کی اڑتی ہوئی جو خراب خراب کبھی کبھی دیکھے ہوں گے چھوٹی چھوٹی جو ہے مطلب بیماری کی جو بنیاد بنتی ہیں وہ سب ہوا میں اڑتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے ریزے رہتے ہیں وہ سب اس کے اندر نہیں آئے گندگی نہیں آئے اس لئے ڈھک کر رکھنا ہے تو ڈھکنا تو ہمیشہ ہے آپ کو یہ چند باتیں بہت اہم ہیں بہت ضروری ہیں لوگوں کو بتائیں اللہ تعالی ہمیں آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں